بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوپسو سب ٹک ٹاک ہوں گے اور ویورز آج کا میرا جو ولوگ ہے بہت ہی سویٹسٹ سا ویلوگ ہے جی ہاں سویٹسٹ ویلوگ اس لیے کہ میں اپنے پیارے پیار ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی چائلڈھوڈ میموریز تو آج میں نے کیا کیا کہ میں جیسے ہی صبح اٹھی ماروک کو سکول بھیجا اس کے بعد میں نے ناشتہ واشتہ کیا اور بس فری تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں فری بیٹھی ہوئی تھی تو بس ایک آئیڈیا آیا اپنا پرانا جو باکس ہے وہ میں نے کھول لیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں شادی سے پہلے کا چائلڈھوڈ میموریز ہے اس میں ہماری تو وہ میں نے کھولا تو یہ اتنا کچھ مجھے یہاں سے ملا ہے ماشاءاللہ سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیے یہ خزانہ آپ کہہ سکتے ہو آپ کو ہو کہ میں نے باکس نہیں کھولا میں نے ٹریجر آئیلینڈ کھول لیا ہے اس میں اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں اتنا پرانی یادیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اولڈ میموریز جو ہیں وہ آپ جب دیکھتے ہو یا جب آپ ان کو دیکھ کے جب آپ اس میں گم ہو جاتے ہو تو اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں جو احساسات ہوتے ہیں آپ کی سوچ ہے لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے باہرحال اس میں سے کچھ چیزیں میں نے نکالی ہیں اتنا کچھ تھا کہ مجھے سب کچھ تو میں شیئر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پھر اچھی خاصی لمبی ویڈیو بن جانی تھی جسے آپ نے ہو جانا تھا بور تو میں نے بور نہیں کرنا بلکل بھی اپنے ویورز کو اس لیے میں نے کچھ چیزیں جو ہیں میں نے انہیں سیلیکٹ کیا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلی ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہیں کافی سارے گریٹنگز کارڈ ایت کارڈز جو جو کے پہلے اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو ہماری چائلڈھوڈ میں بہت زیادہ ایک ٹرینڈ تھا ایت کارڈز دینے کا بردے وش کرنے کے لیے بھی کارڈز دیا کرتے تھے اور بڑی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہوا کرتی تھی بڑی بے لوس محبتیں ہوا کرتی تھی تب کی تو جب بھی کوئی ایت کا موقع ہوتا تو ہم نے فرنڈز کو کارڈز دے رہے ہوتے تھے ساتھ میں کوئی چھوٹا موٹا گفت کوئی چوکلٹس کوئی چوڑیاں کون مہندی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم ساتھ میں دیتے تھے تو ایک خوشی جو تھی وہ دگنی ہو جاتی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت اس طرح کے بیئر والے کارڈز بھی ہیں اید مبارک والے کارڈز بھی ہیں اور سسٹر بھی آئی بھی ہے اسلام آباد سے تو اس نے کہا کہ چلو آؤ اس بوکس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کچھ کارڈز میں سے میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں کہ کس کس نے ہمیں بیجے تھے تو بھی بر اس میں سے ہمیں یہ کارڈ سیلیکٹ کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کس کا کارڈ ہے وام اید ویشز اس پہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہے جی تو مائی سویٹ سسٹرز گڑیا انڈ شہلا اور یہاں لکھا ہے اچھا وہاں تب یہ بات ہوا کرتی تھی بڑے مزی کی وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ریلیشنز ہوا کرتے تھے فرنڈز میں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو فرنڈز نہیں بلکہ سسٹرز سمجھا کرتے تھے تو یہ میری سسٹر کو اور مجھے میری سسٹر کو پیار سے گڑیا کہتے ہیں اور یہ میری سسٹر کو اور مجھے ہماری ایک فرنڈ تھی ماریا الیاس نام ہے اس نے ہمیں جو تھا عید کی اوپر ہمیں اس نے وش کیا تھا تو یہ کارڈز بھی بھیجا تھا ساتھ چوڑیاں وغیرہ بھی کافی سارے گفٹس تھے اب خیر مجھے یاد بھی نہیں لیکن ساتھ گفٹس بھی آئے تھے اور یہ کارڈ اس نے ہمیں بھیجا تھا اب تو خیر ماشاء اللہ سے وہ موڈل بن گئی ہے ہماری فرنڈ موڈلنگ کر رہی ہے اللہ پاک اس سے کامیابیاں دے پھر اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیئر والا کارڈ ہے دیکھتے ہیں یہ کس نے دیا تھا دیئر سائرہ اچھا یہ میری سسٹر کی جو کوئی فرنڈ ہوئی ہوگی جویرہ اس نے اسے گفٹ کیا تھا پھر اس طرح کے بہت سے کارڈز ہیں اب یہ کارڈ دیکھ لیں کتنا خوبصورت سا کارڈ ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے کچھ ایلبمز نکلے ہیں بچپن کے اب سب تو میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن کچھ ایلبمز جو ہیں اس کی پکچر میں آپ ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اچھا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایلبم ہے اس کو آپ دیکھیں یہ میری چھوٹی سسٹر ہے جو اتنی چھوٹی چننن مننو سی کیوٹ سی ہوا کرتی تھی ساتھ میں میرے بھائی ہیں بڑے اور ان کے ساتھ میرا کزن ہے مامو کا بیٹا اور بڑی پیار اور محبتیں ہوا کرتی تھی اس وقت اور یہ پکچر پھر آپ یہ دیکھیں پھر اچھا یہ نیکسٹ پکچر آپ دیکھیں یہ میں اور میری سسٹر ہیں گڑیا اور یہ میں ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی چھوٹی اسی اتنی کیوٹ سی میں ہوں مجھے تو دیکھ کے آپ یقین کریں حیرت ہو رہی ہے کہ بھئی اتنی پرانی پرانی پکچرز ہیں ہمارے پاس اور ہم نے ان کو کتنا ٹائم ہو گیا ہم نے ٹیچ بھی نہیں کیا اور بس پرانی یادیں ہیں ہر گزراوا وقت بہت اچھا اور بہت خوبصورت ہوتا ہے اچھا پھر یہ پکچرز کے ساتھ مجھے ایک اور کارڈ نظر آ گیا ہے بڑا ہی خوبصورت اس طرح سے اس پہ پی کوک بنا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کچھ اور اید گریٹنگز کا کارڈ ہے یہ بھی اور یہ میری سسٹر جو ہے اس کو لکھا تھا میرے باتیجے نے دیکھیں دیئر سائرہ آنی ہیپی ڈی اور بس بڑی محبتیں بڑی ہی وہ کیا کہتے ہیں ایسی یادیں ہیں جو بھولنے کی نہیں ہیں اور آبیسلی ہر انسان کا بچپن ایسا ہی ہوتا ہوگا جیسا ہمارا بچپن ہے آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کا چائلڈھوڈ میموریز کیسی رہیں آپ لوگوں نے کس طرح سے بچپن گزارے ضرور شیئر کیجئے گا میرے ساتھ مجھے بہت خوشی ہوگی اور اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ